یہ کادیانیت اور رفت کا جو مکچر ہے یہ شخص یہ جیہم کا جہنمی اور سن رہا ہوگا جس انجینئر کی تم باتیں سن رہے ہو اور جس کی باتوں پر تم عمل کر رہے ہو جسے تم نے آج بہت بڑا عالم دین تصور کر کے رکھا ہے اس کا اصطاز ختم نبوعت کا منکر ہے کیا تم نے کبھی سنا کہ انجینئر نے اپنے کسی ویڈیو میں کہا ہو کہ مولانا اس حاق کی یہ باتیں غلط ہیں کہ اس امت میں نبوعت کا سلسل آج بھی جا رہی ہے نہیں کہا اس نے نہیں کہا اس نے پھر بھی تم انجینئر کوشید انہیں کہ جب اللہ چاہتا ہے تب ہوتا ہے سرکار آپ کا تو یقینی نہیں ہے آپ تو چاہتے ہیں جب باپا چاہتا ہے وہ جانتے ہیں اب آپ نے نئی ڈاکٹرن کھڑی کر لی ہے دیکھیں جب زمین دے آدمی جانتے نے کہا کسی نے کہ جب اللہ جانتا ہے جانتے نے تو پھر آپ یہ اتراز بنے گا کہ وہ عمر جس کو سیکڑوں میل دور ساریا نظر آگیا ہے اپنا قاتل نئی ممبر کے بھی نے چھوپاوہ نظر آیا ہے اب یہ باز نہیں کرنی جب اللہ چاہتا ہے یہ تو آپ عبیدہ ہی نہیں ہے آپ تو کہتے ہیں ہر ٹائم رائز کے دانے کے بلا پر دنیا کو اپنی تحلی پہ دیکھ رہے ہو بابے سرکار ہم نے تو بڑی دلوں کے حال بزرگ جانتے ہیں ہم کہتے ہیں سرکار چھوڑ دیں میں ایک کاغذ کے اوپر اپنی میکینیکل انجینئنگ میں سے مشین دیزائن یا میکینیکس آف بیٹیریلز یا چلے ماتمیٹکس میں سے فور آرڈر ڈیفرینشل ایگریشن لکھ کے دیتا ہوں کوئی دنیا کا زندہ یا مردہ بزرگ صرف کچھ دیکھ کے نہ پڑھ کے بتا دیں سمجھانا تو دور کی بات ہے صرف بتا دے کہ لکھا واقع ہے کاغذ کے اوپر دل سے نہیں سکار کاغذ ہے ٹائم کی عمد تک جو بابا لے بڑا ہی برا وقت آیا جہے نہ ہوتا ہے یقین کرو انہوں نے سوچیا بھی نہیں سی آجا آجا ٹائم کی عمد تک ہے اے لے جاؤن جب اب یہ بات کرتے ہیں نا اگزامین کی ایسی جھوڑ جاتی ہے وہ کہتے ہیں واقعی یہ تو نہیں ہوتا جا اوہ اے توڑا کوئی بزرگ سمارٹ فون نہیں چلا سکتا جب تک اسے سکھایا نہ جائے اور اب میرا ٹھیپا موبائل ہے نا اوہ نہیں چلا سکتا جب تک سکھایا نہ جائے دنیا بقدر ایفرٹ یہ نہیں ہوا کہ جی نبیل اسلام صحابہ صوفہ کو پڑھا رہے تھے اور کہا کہ میرے بیچے نماز دائیں طرف سلام دے رہا تو سارے صحابہ حافظ ہوگے دائیں طرف دے رہا سارے ناظرہ ہوگے بابے دے انٹی کردے نے اور وہ بابے جی کو خود نماز کیا ترجمہ سنا دے ٹائم کیامت تک جی جواب دے ہو انہیں گلانے اتنی لوجیکل گلانے پہل میں کہتا تھا پکی ہے الزامی جواب ہے انٹی وینم ہے ان میں کہنا ٹائم کیامت تک ہے اتنا جگر ہے سارے جنوں انس مل جاؤں مرے زندہ انہیں گلانے جواب دے ہو اتنی لوجیکل یہ دلائل ہے نبیوں کو تو اپنے خوابوں کا نہیں پتا آج کوئی شخص خواب کی بنیاد پر کسی کی آخرت کا فیصلہ کرے گا یا دنیا میں جب تک وہ واقعہ ہو نہ جائے کون غیبی خبر پہلے بتا سکتا ہے ہو بھی سکتی نہیں بھی ہو سکتی خوابوں کی بنیاد کیوں پر آپ معاملات کو لے کے چلیں گے اگر خوابوں کا یہ حال ہے باقی چیزیں تو بیسی فارغ ہو گئی وہ تو میں نے آپ کو بتایا ہے مولا علی نے بھی فرما دیا کہ کوئی بھی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے اور احدیث سے بھی اچھی ثابت ہوگی کہ صرف وہ خواب ہیں وہ بھی جب پورے ہو جائیں جن میں غیبی خبر دی جائیں اس کے علاوہ کوئی کشف نہیں ہے کوئی الہام نہیں ہے پاہویں چشتی رسول اللہ پڑا اندھرے پاہویں اشربلی رسول اللہ کو انڈورس کرتے رہے زرگان دین بڑی قدمات اے قدمات نہیں ہونا دی اللہ تعالی چاہے تو اللہ کا چانہ آپ چاہیں گے وَلَا تَقُولُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَق اللہ کے متعلق کوئی ایسی بات نہ کرو مگر جو حق کے اوپر مبنی ہو اپنی طرف سے آپ وقیتے بنا بنا کے لیے اللہ چاہے تو تو اگر میں یہ کہوں کہ اللہ چاہے تو ایک انجینئر کی برکت سے آپ کے مرے اور زندہ سارے بابوں کو اُلٹ کے رکھتے تو کیسا لگے گا آپ کو زندہ حالانکہ ہو گیا ہے ایسے ہو گیا ہے اس کی تابین نہیں یہ ہو گیا ہوئے مانے گے پھر کہیں گے نی جی یہ ہے یہ کیا ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ تھی اپنی پوچھتے پیرا نا جب اپنی دھوم پہ پاؤں آتا ہے پھر پتا چلتا ہے کہ یہ جو مسئلے نکال دیں یہ کہاں جا کے بیٹھ رہے ہیں اللہ نے یہ شرح صدر کیا ہے میرے لئے مانتا ہے وہ ایک وحابی مولانا میرے پر بڑا چیخ آجی انجینئر کا استاد ختم نبوت کو نہیں مانتا جس انجینئر کی تم باتیں سن رہے ہو اور جس کی باتوں پر تم عمل کر رہے ہو جسے تم نے آج بہت بڑا عالم دیم تصور کر کے رکھا ہے اس کا استاد ختم نبوت کا منکر ہے کیا تم نے کبھی سنا بھی سن کہ انجینئر نے اپنے کسی ویڈیو میں کہا ہو کہ مولانا اس حق کی یہ باتیں غلط ہیں کہ اس امت میں نبوت کا سلسلہ آج بھی جاری ہے نہیں کہا اس نے نہیں کہا اس نے پھر بھی تم انجینئر کو سن رہے ہو اچھا ایک غلطی نکلی ہے کہ میرے استاد میں کوئی کام غلط کیتا ہے وہ میرے خاتج بار سرکار میرے استاد صرف مولانا ساکھ صاحب نہیں ہے میرے استاد سب سے پہلے جو میرے استاد ہیں وہ مولانا الیاس قادری صاحب ہے باپا جانے تو کیا ان کی غلطی ہیں میرے خاتے میں ڈالیں گی ڈاکٹر تیل قادری صاحب میرے استاد ہیں کیا ان کی غلطی ہیں میرے خاتے میں ڈالیں گی ڈاکٹر اسرار صاحب پیر نصیر الدین نصیر صاحب مولانا اساک صاحب شیخ زبیلی زی صاحب غلام سو سعیدی صاحب یہ سب کسی نہ کسی درجے میں میرے استاد ہیں کیا ان کی غلطیوں کو میں نے اون کرنا ہے اور میرے خلاف یہ کلپ چڑھیں گے کہ میں جو وہ ان کی غلطیوں کو چھپاتا ہوں یا میں ان کے بارے میں بولتا نہیں ہوں میں نے تو کشف الہام کے اوپر آٹھ سے آلماد دس سال پہلے بسنا سکس بی ریکارڈ کروا دیا تھا گریوٹی کے لیے سینہ اللہ تعالیٰ نے نیوٹن کا کھولا انٹیگریشن اللہ تعالیٰ نے نیوٹن کے اوپر کھولی لیکن اللہ کا شکر ہے یہ جو کیمرہ ہے نا یہ اجمیر شریف والے بزرگوں نے بنایا ہاں کینے نے بنایا اسی نہیں انہوں نے کام نہیں اور الحمدلہ یہ پرنٹنگ پریس تو بغداد والوں نے بنایا تھا جس پہ قرآن اور ہماری مسلم پرنٹ ہو رہے ہیں اگر وہ بغداد والے بزرگ نہ ہوتے تو آج پرنٹنگ پریس نہ ہوتا کہ کلٹ اذکار کارٹ کیسے چھپتے ہیں اتنی مارے بزرگوں کی خدمات ہیں ہمتے ہیں اب انجینی مردلی بزرگ کو کیا پتا کہ بابا کیا ہوتا ہے ہاں اس کا تو ایک اپنے ہی جہاں ہوتا ہے اس کا ایک بغدہ ہی جہاں ہوتا ہے کسی مسلمان پر بھی آیا جی ایک مسلمان پر بھی ہو چکے مجھے اللہ نے یہ چیز سجھائی کہ یہ امت اس وقت تک قرآن اور بخاری مسلم نہیں مانے گی جب تک ان کے بابے سلام آتے ہیں لہذا میں نے وہ سوئی کے ناکے کا سراب دوسری طرف شفٹ کر دی ہاں اور میری سلائی مشین پھر ایسی کام کی ہے کہ صدیوں کے جو دھرادے تھے ایون سنی شیئر دھرادے بھی آپ دیکھیں فیل ہو گئی ہے سنیوں کے اندر جو دھرادے تھے وہ بھی فیل ہوئی ایک اس اعتبار سے کہ لوگوں نے حق تبول کیا دوسرا مول بھی سارے میرے خلاف کٹھے ہو گئے ادھر بھی تعدی امت ہو گئے وہ بھی سواب منوئی جانے ہیں انتشار کام ہوا نا الٹیمیٹلی تو یہ شرح صدر ہوا کہ قرآن و عدیس کے ذریعے ان کے بزرگ نہیں مارے جا سکتے ہیں بزرگوں کو مار کے قرآن و عدیس کو ان کو منوایا جائے اور یہ قرآن سے ہم نے سیکھا ہے وَإِنزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ طبیل اسلام میں نے تذکیہ کرتے ہیں اور پھر کتابوں کو حکم سکھا دیں ہم نے اپنے نبی کی سنت میں عمل کر کے ان کا تذکیہ دیا کہ پہلے وہ بابیں مارے جائیں جن کی وجہ سے یہ قرآن و عدیس نہیں مانتے ہم کہتے ہیں یہ کہتے ہیں سوڑ پریاد پیرا ہے میری پریاد سننی کر تھار کے او رکو زرہ صبر کر کہ بتاؤ اتنے بڑے بزرگ چشتی رسول اللہ کیوں پڑھوا گئے اب یہ تو اس کے اوپر تو کوئی دفاع نہیں کر سکت اشریتھانوی رسول اللہ کوئی دورس کیوں کر دے کون دفاع کر دے اب کہتے ہیں کتابیں چینج ہوگی ہوں سرکار کتابیں چینج ہوگی ہوں تو پھر تو ساری بزور پارے کیونکہ آٹھ سو سال سے کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ پرافات آپ کی کتابوں میں ان کا سارا علمیں گئے سارا کشف سارا الہام ساری گئے بھی خبریں پارے اور سب سے بڑا بزرگو جس نے آٹھ سو سال پاس آکے بتایا کہ تو آٹھ سارے بزور کام پاگے گے منو تو ہم تو ویمین سیچویشن ہیں الحمد تو آٹھے بابی ہم تو کسی خنگر نہیں دینا کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابیتے شاہ ہی کوئی نہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی کہہ رہے ہیں کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں بابیتے شاہ ہی کوئی نہیں چھوٹے